اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں کالے والے ویلیج بلوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کنولا کے اوپر تو کنولا کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس میں جو ہم سے کی گلتیاں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ جو نئے کیسان بھائی کاشت کرنا چاہیں یہ کنولا تو وہ ان پریشانیوں سے جو ہے نا وہ بچ جائیں جو ہم نے الڈی کر لی ہیں تاکہ ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ مسٹیک جو ہے نا نہیں کرنی اور اس کے بھی ہم فائدے بلتا ہیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا جن دوستو نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے وہ میرا چینل سبکرائب کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو جی بات کرتے ہیں کنولا کے اوپر تو جی سب سے پہلے تو ہم نے جی اس کے اندر چھے کر لگائے میں کنولا کے تو اس کے اندر جو ہے نا ہم نے گنا بھی کاشت کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہم نے نا کنولا کاشت کر دیا ٹھیک ہے تو اب جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا اب تک کہ اس کو یعنی کہ تین پانی لگ گئے ہیں اور ماشاء اللہ دیکھیں بہترین جو ہے نا اکی ہوئی ہے اور بہترین اس کا ریزلٹ آیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوسری یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں ہم نے جب اس کاشت کر رہے تھے تو ہم نے اس کو جو ہے نا ایک جو بوری ہے وہ ہم نے ڈی اے پی کی استعمال کروائی ہے اور ایک جو ہے نا ہم نے سونا یوریا کی تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے پھر تیسرے پانی پہ جو ہے نا ایک ایک بوری جو ہے نا ہم نے سونا یوریا کی استعمال کروائی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ہے بیج کی تو بیج جو ہے نا بیج میں جو ہے نا سب لوگ کنفیوز رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو بیج جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈیٹ کے جی یا ون کے جی جو ہے نا پورے اکڑ میں استعمال کرنا ہے ہم صرف جی جو ہے نا بڑی مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے نا دو کے جی جو ہے نا ہم نے بیج ا 있나 ڈالہیا جس کی وجہ سے یہ کافی جو ہے نہ اس کے جو گہرا ہوگیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں اس کو ہوا اور باقی چیزیں جو ہیں روشنی سورج کی روشنی مگرہ اور اس کی بہت اس کی وجہ سے جو ہیں 二 اس نے کافی اس کو نکلنے میں تھوڑی پرابلم بھی ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے نا اس کا جو پوضہ جو ہے نا وہ صحت مند بھی کام ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ اس میں سپیس کم ہے بلکل ہی یعنی کہ تو یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اچھی جو زمین ہے جو ملک کے بہترین زمین ہے اس میں آپ نے وان کے جی سے ڈیٹ کے جی جو ہے نا اپنے بی جی استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ کسی اچھی کمپنی سے بیچ لیں اچھی اس سے لیں تاکہ آپ کا جو اس کی پیداوار بھی اچھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تو ایک جو آج کل کی مشہور نہیں ہے ہم نے تو اس سے بیج لیا تھا تاکہ ہم نے ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو ہم نے اس وجہ سے جانا ہم نے سوچا کہ بھی ہم اچھی بیج لیں گے تو ہی ہم اس سے اچھی پیداوار لے سکیں گے ابھی تک ہم نے یہ ہے کہ ابھی تیسرا پانی لگایا تھا تو ابھی جانا تیار نہیں ہوئی تو مزید مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا تو مزید پانی اس کو لگیں گے اور سب سے بہت بہت امپورنٹ بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد یہ جب پک کے تیار ہو جائے گی تو اس کے جو سوکھے جو پتی ہیں وہ بلکل جو ہے نا گر کے زمین میں گر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو گر جائیں گے زمین کے اندر جو ہماری اس کے اندر کماند کی فصل ہے تو اس کو بڑا بینیفیٹ ملنے والا ہے کیونکہ وہ جو ہے نا از ایک خات کے طور پر استعمال ہو جائے گا اور وہ اس کو بہت ہی طاقت دے گا تو اسی حوالے سے جو ہے نا ہم نے اس کے اندر رکاش کیا کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی کماند کیلئے یہ فیدہ ہے کہ جو ہے نا کماند کو اچھے طریقے سے اس نے ڈھامپا ہوا ہے اور کماند بلکل اس کے اندر جو ہے نا چھپا ہوا ہے نظر نہیں آرہا کماند کی بینیفیٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردی کی وجہ سے جو ہے نا کماند کی گروت جو ہے نا وہ روک جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری کماند کی جو پیداوار ہے وہ بلکل کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے کنولا کا کاشت کیا ہے تاکہ اس کے جو ہے نا سردی سے بھی بچائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بینیفیٹ بھی ملے بات میں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری والی ہے جو جو عام ہوتی ہے سرم جس کو عام ملکہ ہے جو دیستی استعمال ہوتی یہ دوسری سیٹ پہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو آپ دیئے دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا آئل بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو ہے نا دوسرے آئل سے جو ہے نا اس کا جو آئل نکلتا ہے وہ دوسرے آئل سے کافی حد تک جو ہے نا اچھا ہوتا ہے اور ایسا سمجھنے کے استعمال کریں اور دوسرا یہ کہ بھئی اس میں جو جس طرح کی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے یہ بلکل پیور ہوتا ہے اور اس میں تو جو ہمیں مارکیٹ سے ملتا ہے اس میں کافی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اسی وجہ سے جو اینا نیچرل خود کارس کیا تاکہ ہم ایکسپیریمنٹ بھی کریں اور اس سے جو اینا پیداوار بھی ہمیں پتہ جل جائے کہ اس کے کتنی پیداوار ہے اس کی میں جو ہے کمپلیٹ ویڈیو مزید بناوں گا جب یہ پروپر جو اینا تیار ہو جائے گی تو ابھی اس کو تین پانی لگے تھے تو اس کے بعد ہم نے جو اینا اس کو دو پانی جو ہم نے اور لگانے ہے تو اس کے بعد یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں اس کی ایک پروپر ویڈیو بناوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ فی اکڑ کی جو ہے وہ کتنی پیداوار ہے اس ٹیم اور جو ہے نا اس کے کتنا ایکسپینس ہے اور اس پہ کیا خرچہ ہے ہمارا جو بھی ہے میں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی مزید پوری جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ اور ساری انفرمیشن کے افساد بتاؤں گا کہ کتنا اس کا ہوا ہے تو تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں